مرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز مائنم از احمد علی اور آج آپ کے ملے میں لے کر رہا ہوں اس سیون مرلا کا ٹاپ ہائٹڈ لگجری ڈیزائنر ہاؤس اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ہے پارک فیسنگ کیٹیگوری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے بلکل سامنے پارک بناوا ہے ڈبل ہائٹڈ سیلنگ والا یہ گھر ہے یہ اس کی نورمل چھت ہے اور یہ اس کا ایکسٹر فیچر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی روف ٹاپ گارڈن بھی ریڈی کیا گیا ہے تو سیون مرلا کا ون اف تا بیسٹ لگجری ڈیزائنر ہاؤس ہے یہ پروپر ڈبل سٹوری ڈبل یونٹ ہاؤس ہے کمپلیٹلی اس گھر کا ہم وزٹ کریں گے جی تو ویورز آج کی ویڈیو بہت زبادست ہے اور آج کی ویڈیو انتہائی سپیشل ہے بیکوز آج کی اس نئی ویڈیو میں ہمارے پاس سیون مرلا کا ون اف تا بیسٹ لگجری ڈیزائنر ہاؤس ہے مارکٹ میں اس ٹائم پہ آپ سب کو پتا ہے جیسے کہ آپ سب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں سیون مرلا کے یونیک قسم کے ڈیزائنر ہاؤس بہت کام آ رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ سب سے جو بیسٹ ہاؤس ہے وہ میں آپ سب کے لئے لے کر آیا ہوں پارک فیسنگ کیٹیگری کا سیون مرلا کا لگجری ڈیزائنر ہاؤس ہے ٹاپ ہائٹڈ قسم کی اس کی سیلنگ ہے جس کو آپ ڈبل ہائٹڈ سیلنگ کہہ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے پاس چھت پہ ایک روف ٹاپ گارڈن بھی بنائے گیا ہے تو آج کی اس نئی ویڈیو میں کمپلیٹلی اس گھر کا ہم وزٹ کریں گے بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو جو ڈیمانڈ کی جاری ہے جو آسکنگ پرائس ہے اونر کی طرف سے وہ ہے 3 کروڑ 40 لاکھ روپیز 3 کروڑ 40 لاکھ روپے اس گھر کی آسکنگ پرائس ہے بٹ آف کورس یہ نیگوشیابل پرائس ہے تو میک شور کریں کہ آپ سب چینل پر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں اور یہ ویڈیو اپنے کمپلیٹ دیکھنی ہے بیکوز سیون مللہ کا یہ ون آف تی بیسٹ ہاؤس ہے پارک فیسنگ کیٹیگری کا ہاؤس ہے چلتے ہیں جی جلدی سے اب اس کا وزت سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز ہمارے سامنے آ چکے ہے جی اس سیون مللہ کے ڈیزائنر ہاؤس کا فرنٹ الیویشن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیویشن جو وہ بڑھ زبردست طریقے سے اور بہت آؤسٹینڈنگ طریقے سے ریڈی کیا گیا ہے الیویشن پر سب سے پہلے کمپلیٹلی گرافیک استعمال کیا گیا ہے ٹو ٹون کلر میں گرافیک کی گئی ہے اس کے علاوہ جو لائٹنگ کمبینیشن ہے کمپلیٹلی وارم لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے لائٹنگ کمبینیشن ماشاءاللہ سے اس کا بڑھ زبردست اور آؤسٹینڈنگ قسم کا اس کا لکھ انہینس کر رہا ہے ایک طرف ہاؤس کنسٹرکٹیڈ ہے فیملی کی لیوینگ ہے اس کے علاوہ پارک فیسنگ کیٹیگری ہے کر کے بلکل سامنے ایک فیملی پارک بناوا ہے جو کہ کافی اچھا ہے اس کا ایک ڈوانٹیج ہے آتے ہیں اس کے مین گیٹ کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کا یہ مین گیٹ ہے فل مٹیلی گیٹ ہے اور کمپلیٹلی گیٹ سلائیڈیبل ہے کافی ہیوی گیج کے گیٹ استعمال کیا گیا ہے باقی ہمارے پاس اس کا یہ اپنیبل ڈور ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کا کار ریمپ ہے جس پہ کمپلیٹلی تف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے کار ریمپ کے علاوہ ہمارے پاس کافی اچھی اماؤنٹ میں سیمیٹڈ ایریا آفیلیبل ہے آپ گاڑی یہاں پہ بھی ازلی پارک کر سکتے ہیں یہاں پہ اس گیٹ کے بیک سائٹ پہ اس کا الیکٹرک میٹر انسٹالڈ ہے تری فیز میٹر ہے یہ ہمارے پاس اس کا گرین ایریا یعنی کہ ایکسٹرنل لون فول ڈیویلپٹ ہے فول ریڈی ہے یہ اس کی باؤنڈری وال ہے اس میں وال نش ریڈی کی گئی ہے اور سہا ساتھ ہمارے پاس سہاں پہ وارم لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اچھا جی اس کے بعد آتے ہیں گھر کے اندر تو we have got this ایکسٹرا آرڈنیری کار پورچ یہ چیک کریں جی کار پورچ کی فنشنگ کار پورچ کی ڈیزائننگ top of the line قسم کی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سہاں پہ قرآن پاک کے آئیت منچن ہے اور گلاس کا فریم ہے جی اس میں بیک سیٹ پہ لائٹنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے جتنے پہ انٹرنل والز ہیں ان پہ پہ کمپلیٹلی گرافیکہ یوز کیا گیا ہے سیلنگ کی ہائٹ ایکسٹر آرڈنری ہے آرموست گیرہ سے بارہ فٹ سے زیادہ اس کی سیلنگ کی ہائٹ لگ رہی ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی فلورنگ کی تو کمپلیٹلی فینسی ٹائلنگ کا استعمال کیا گیا ہے سکوٹنگ بھی ساتھ میچنگ میں ہے آتے ہیں جس ہائٹ گیلی کی طرف تو پانی کا ٹینک ملے گا ہمیں انڈرگرانڈ اور پانی کی موٹر بھی انسٹالڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی انٹرنس کی تو بزاہر تو ہمیں یہ اس کی ایک مین انٹرس نظر آ رہی ہے لیکن یہ لابی ٹائپ اس کا میپ ہے تو اس کی سیپریشن گھر کے اندر سے ہو رہی ہے تو مین ڈور اس کا فل سالڈ ہے فل ہیوی ڈور ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی شائننگ بڑی آؤسٹیننگ قسم کی ہے اس کا جو ہینڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا یونیک قسم کی ہینڈل لیڈی کیا گیا ہے فل مٹیلک ہے آتے ہیں گھر کے اندر تو یہ چیک کریں جی سب سے پہلے ہمیں ایک لابی جو ہے ویلکم کرتی ہے چیک ہو گیا اب یہاں سے ایکسیس جا رہی ہے فرسٹ فلور کی چیک ہو گیا اور اس طرف ہمارے پاس سٹوریج سپیس ہے وہ ہمارے پاس پاڈر واش روم ہے یہ ہماری انٹرنس سے مین گراؤنڈ فلور کی اور یہ ہماری انٹرنس سے ڈرائنگ گراؤنڈ کی تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس ملہ ٹائپ اس کا میپ جو ہے وہ ریڈی کیا گیا ہے نوملی ایسے میپ دس ملہ کے گھروں میں ہوتے ہیں ایسا جی پہلے لابی ایریہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آئیں گے تو ہمیں بڑا یونیک قسم کا ایک پاڈر واش روم ملے گا جس کی فٹنگز فنشنگ اپ چیک کریں اور واش روم کا سائز بھی بڑا ڈیسنٹ ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے مراج کا کموڈ ڈیوز کیا ہے تو بیسیکلی بیوز اس گھر میں اچھا خاصا جو ہے وہ خرچہ مارا گیا ہے یہاں پہ سپیس اویلیبل ہے آپ جو ہیں تو پلانٹیشن کر سکتے ہیں یا آرٹیفیشل گراس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا لابی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگ کی ہائٹ یہاں پہ بھی ایکسٹرا اورڈنری قسم کی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہمیں دارکش ٹھیم ملتی ہے فلورنگ پہ جی تو آتے ہیں اپنی منٹریس کی طرف اور یہ آگے ہمارے پاس ہمارا مین انٹیریئر اس گھر کا یعنی کہ مین لیونگ ایریا تو گھر بڑا زبادست ہے بہت ہارٹ پروپرٹی ہے اور اگر سکشن کے لحاظ سے اے ون قسم کی اس کی کنسٹرکشن ہے اور لوکیشن کی بات کریں تو ہارٹ لوکیشن کی یہ پروپرٹی ہے تو ابھی میں اس کے لیونگ ایریا میں آ چکا ہوں اور اس کا ہر طرف آپ کو میں ویو کروار ہوں ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو میں پورا کا پورا اس کا 360 ویو دے رہوں اچھا جی پہلے اس وال کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ڈبل سائٹ پر گلاس ہے لائٹس کے ساتھ 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 ہمارے پاس وال نش ریڈی ہوئی بھی ہے جس کے اندر فینسی قسم کا والپیپر ہے اس کے بعد آتے ہیں فلورنگ کی طرف تو دو بائے چار سا اس کی یہاں پہ ٹائلنگ استعمال کی گئی ہے ریکٹینگری شیپ کی اس گھر میں فل امپورٹڈ فٹنگز کا استعمال ہوا ہوئے اورینٹ کی برینڈ نیو ٹائلنگ یوز کی گئی ہے اس کے علاوہ ٹائمز کمپنی کی بھی برینڈ نیو ٹائلز استعمال کی گئی ہے اچھا یہ جو ہے ہمارا میڈیا پوائنٹ ہے اور یہاں پہ بڑا ڈیسنٹ قسم کا وڈ ورک ہوا ہوئے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی سیلنگ کی طرف تو سیلنگ کی ہائٹ یہاں پہ نورمل گھروں سے کافی زیادہ ہے ارموست آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیارہ سے بارہ کھوٹ کی سیلنگ کی ہائٹ ہے اور ڈبل سیلنگ فینز ہیں شنڈلیر بڑا خوبصورت قسم کا ہے وارم لائٹس کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور ساست روپ لائٹس کا بھی یوز کیا گیا ہے اچھا جی اس طرف ہمارے پاس اس کا جاتا ہے ڈرائنگ روم ایریا آپ ڈرائنگ روم کی ہے پروپر پارٹیشننگ سم ٹائم کچھ ایسا آپ کے گیسٹ آتے ہیں جو کہ آپ کے آٹو فیملی ہوتے ہیں تو اس حصہ میں پریویسی بڑا میٹرک کرتی ہے تو اس سے سینریو میں ہمارے پاس ڈرائنگ روم کی جو پارٹیشنی کی گئی ہے اب اس کا پروپر دور ہے جو کہ کلوز ہو سکتا ہے اور ہم آ چکے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں اچھا ڈرائنگ روم کے ایک سیس ہمیں لابی سے بھی مل رہی ہے اور ہمارے ڈرائنگ روم میں بھی سیم وہی تھیم ہے جو کہ اپنے ہم ڈرائنگ روم میں یعنی کہ ٹی وی لاؤنج میں دیکھ چکے ہیں سیلنگ کی ڈیزائننگ ڈیسنٹر میزنگ قسم کی ہے اور باقی یہ فرنٹ والا ایڈیا ہے جو کہ گھر کا فرنٹ بلتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ویٹیشن ویڈو ہے سیفٹی گریل بھی اویلیبل ہے اچھا ہر روم میں ہر لیونگ ایریا میں ہمارے پاس ایسی کے پوائنٹس اور گیس کے پوائنٹس دیے گئے ہیں پروپر ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگے جی ون سکن آپ اس کو دیکھ لیں اچھا اپنے کچن کی طرف موف کریں گے کیونکہ کچن is looking very much impressive اچھا جی یہاں پہ ہمارے پاس ڈروپ لائٹس ہیں اور کچن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل امریکن ڈیزائن ماسٹر سیکس کچن ہے اپر کیبنٹس لائٹ ٹیم میں ہیں یعنی وائٹ کلر کی ٹیم میں ہیں لور کیبنٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریہ کلر کی ٹیم میں ہیں لیکن ان کی جو شائننگ ہے ان کا جو لک آ رہا ہے وہ بڑا impressive قسم کا ہے سپیشلی ان کے جو ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہیں نہایتی آٹسینڈنگ ہے اور یہ چیک کریں آپ سکون سے یہ بند ہو جائے گی کیبنٹ آتے ہیں اپلینسز کی طرف تو ہمیں آپ پہ ہود ان سٹوو ملتا ہے جی اچس کمپنی کا وارپ پہ کمپلیٹ پلین ٹائلنگ ہے اور یہ سارے کا سارا کانٹر ٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک گرنائٹ کا ہے اس طرف ہمارا ڈیش واشنگ آریہ ہے اور بیک سیڈ پیکس سے بند ہو جائے گی بلکی اون بیکر وغیرے کے لیے پروپر باکسز دیے گئے ہیں بیک سیڈ پہ آئیں گے تو یہ دور ہے اور یہ ہمارا آگیا لانڈری آریہ ہم آپ دیکھیں جی بیک سیڈ پہ ٹیپس دیے گئے ہیں اس طرف ہمارے پاس کمپلیٹ گرافیک استعمال کیا گیا ہے اور یہ ہماری بانڈری وال بیک سیڈ کی یہاں پہ بھی ٹائلنگ کی گئی ہے یہ چیک کریں اور اس کی ہائٹ کتنی زیادہ ہے سیفٹی کے لیے ہاتھ سے بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا گیا ہے اچھا جی کچن ہمارا ہو گیا اور اس کے بعد ہم موف کریں گے نیکسٹ اپنے بیڈروم نمبر فرس کی طرف یہ جی آگیا ہمارا فرسٹ بیڈروم اور بڑا زبادہ سائز کا بیڈروم ہے سپیشلی آپ وارڈروب دیکھیں یہ بھی لائٹ کلر میں ہے ٹائلنگ بھی ہمارے پاس لائٹ کلر میں ہے اور یہ وارڈروب ساری کی ساری کنسیل ہیں اچھا ایک اور بات آپ کو میں ایڈ اپ کرتا چلوں کہ اس گھر میں ہمارے پاس جتنی بھی وارڈروب دیکھنے کو ملے گی وہ ساری کی ساری کنسیل ہوں گی اس کا بینیفٹ ہی ملے گا کہ یہ سپیش بیڈروم میں آ جائے گی اور بیڈروم کا سائز انٹریز کر جائے گا تو یہ چیک کریں جی سولٹ قسم کے فینش ہیں گے یہ دیکھیں آرام سے بند ہو جائے گا اور یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہوتا ہے نوملی وارڈروب سے آواز آتی ہے لیکن اس سے آواز نہیں آئے گی اور ناؤ لک ایٹ اس واش روم یہ چیک کریں جی وینٹی ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ ساری کے ساری امپورٹڈ ٹائلنگ استعمال کی گئی ہے ریکٹینگرل شیپ کی ٹائلز ہیں دو بائے چار سائز کی اور فل اوپر تک ٹائلنگ ہوئی بھی ہے اچھا مراجی کمپنی کا کموڈ میں لے گا ہمیں باقی اٹلی کمپنی کے ہمارے پاس ریبینک ٹھٹنگز ہیں جو کہ امپورٹڈ ہیں اور بلکل برینڈ نیو ہیں اچھا ڈورز میں ہمارے پاس سیم ڈیزائننگ مل رہی ہے یہ دیکھیں جی اس میں کولڈر کلرل کی لائننگ بھی کی گئی ہے اور اس کا لک بڑا سولیڈ اور بڑا ہیوی قسم کا ہے اچھا یہ لائٹ بھی آن این آف ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا پانی کا پریشر زبردست قسم کا ہے تو یہ چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پرابر ٹیسٹنگ کے بعد آپ پر انسٹال کی گئی ہے کسی قسم کے انشاء آپ کو مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا ویڈیو تھوڑی سی لنٹھی ہو رہی ہے بیکاؤز یہ پرابرٹی ایسی ہے جس کو میں نے لازمی ہر چیز میں کور کرنا ہے اگین ایک زبدہ سائز کا بیڈروم ہے آپ چیک کریں اگین کنسیل وارڈروبز یہ ہمارا اوٹی ایس ایریہ ہے اوپن ٹوز کا ہے جس کو منٹلیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ سائٹ پہ ہمارے پاس سیفٹی گریل لگی بھی ہے تو سیفٹی کے لیہاز سے بڑا اچھا سٹپ لیا گیا ہے اور یہ دیکھیں جی وارڈروبز اگین وارڈروبز اور یہ لائٹس کی اسی طرح سے ہیں آپ کو دکھاتا چلوں آر این آف ہو جائیں گی مراشی کرپنی کا کموڈ ہے باقی یہ فٹنگز اٹلی کمپنی کی ہے اور ریکٹینگلو شیپ کی ٹائلنگ کا ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ فل اوپر تیک ٹائلنگ ہوئی بھی ہے ریبیننگ ہمارے پاس یہ پارٹیشنگ بھی ہوئی بھی ہے شاوالی کیا کی سو ویری گوڈ اور اس گھر کو میں ریکمینڈ کروں گا ہمارے پلیٹ فارم سے یہ جو گھر ہے یہ جو پروپٹی ہے ہائلی ریکمینڈڈ ہے آپ ایک تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اس کے بعد آپ اس کا وزٹ لازمی کریں آپ کو انشاءاللہ یہ گھر پسند آئے گا لے جی گراؤنڈ فلور ہمارا ہو چکا ہے کلیر اور یہاں سے موف کریں گے اپنے ہم فرسٹ لور کی طرف بلیک گرنائٹ کے سٹیپس ہیں سٹینلیس سٹیل کی گریلز ہیں اور یہ یہاں پہ والپ پہ ہمیں فیچرز ملتے ہیں اچھی ڈیزائنگ کے ساتھ موف کریں گے اپنے فرسٹ لور میں تو آپ کو ریمیننگ چیزیں دکھا دیتا ہوں یہ بسیکلی ٹو پلس تھری کا یونٹ ہے ٹوٹل اس گھر میں فائنف پیڈرومز ہیں جی تو اگین ہمیں لابی ایریہ ملتا ہے اب اس لابی سے ہمیں کنیکٹیوٹی مل رہی ہے ہمارے فرسٹ لور کے طرف بھی اور یہی لابی ہمیں ایکسیس دے رہی ہے چھت پہ بھی ڈاک قسم کی یہاں پہ ٹائلنگ ہوئی بھی ہے جیسا آپ نے اپنے گراؤنڈ فلور میں دیکھا ہے اور یہ آگے ہمارے پاس ہمارا فرسٹ فلور اور سب سے جو بڑا ایسا ڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے یہ چیک کریں دبل ہائٹیٹ سیلنگ ہے اور اس کے علاوہ جو دبل ہائٹیٹ کی گئی ہے اس کو چھت پہ بڑا اچھا قسم اس کی فنشنگ کی گئی ہے اور چھت پہ آپ کو روف ٹاپ گارڈن مل جائے گا ٹھیک ہو گئے یہ اس کی کیٹیگریز ہو گئی تو اس کی جو ڈیمانڈ میں نے بتایا ہے وہ اسی وجہ سے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس گھر میں اچھا خاصہ خرچہ مارا گیا ہے اچھا خاصہ پیسہ لگایا گیا ہے اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسی وجہ سے اس کی اتنی ورث بن رہی ہے اچھا جی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کچن ہے وہ فولی سیپرٹ ہے سائٹ پہ ہے وہ ہمارے لیونگ گرے کہ اس پیس کو بلکل بھی ڈیسٹرپ نہیں کر رہا تو کچن کو پہلے گو تھو کر لیتے ہیں اپر کیبنٹس وائٹ کلر میں ہیں لور کیبنٹس گری ٹائپ کلر میں ہیں اگین ہمیں پینٹری سٹ اپ ملتا ہے جی اور یہ اس کا جو ہینڈل ہے وہ مجھے بڑا پسند آ رہا ہے مسئلہ بڑا خوبصد قسم کا ہے ایچ ایس کمپنی کا ہورڈ اور سٹوو ملے گا ہمیں اپلینٹس میں وال پر سارے کے ساری یہ ٹائرنگ ہوئی بھی ہے باقی یہ پلیک کرنیٹ کا کانٹر ٹاپ ہے ڈیش واشنگ ایریا اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ ونٹلیشن وینڈو اور یہاں پہ اگزاوس فین اور یہ ہماری ڈراؤپ لائٹس سکیشن میں جو کہ ماشاءاللہ کافی امپریسیف قسم کے لک پروائیٹ کر رہی ہیں اور یہاں سے آپ کو بڑا زبردس ویو ملے گا سامنے پارک کا ابھی کیونکہ مغرب ہو چکی ہے تو اگین جی آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف گھر کی طرف یہ جو چیز ہے اس کی جو فیچر اس کا بڑا امپریسیف اور بڑا زبردس قسم کا ہے تو بڑا اچھا ہے کہ یہ ٹرنٹ بن چکا ہے اور ہر چیز ماشاءاللہ سے بڑے اچھے تیکس یہاں پہ فنشنگ کے ساتھ ساتھ انسٹالل کی گئی ہے لیں جی ماسٹر سائز بیڈروم چیک کریں اچھا وال پہ یہاں پہ بلکل پلین پینٹ استعمال ہوا ہوئے سمپل اور ڈیسنٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹ روپ کے کلور بھی لائٹ ہے پینٹ بھی لائٹ ہے اور ٹائلنگ بھی لائٹ ہے تو آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے لحاظ سے وال پیپر کا یا وال پینل کا استعمال کر سکتے ہیں چوئس آپ کی اپنی ہے اچھا جی اس کا جو وارٹ روم ہے یہ اس کے انٹرنس ڈور کے بلکل بیک سائٹ پہ ہے اور یہ اس کا وارٹ روم آپ دیکھیں یہ چیک کریں آپ کو اس گھر میں پوری کے پوری دس ملک گھروں لیے وائپ آئے گی کیونکہ مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا ہے اس کا میک جو ہے بڑا زبدس ریڈی کیا گیا ہے یہ چیک کریں وینڈی اگین ہمیں یہاں پہ یہ بٹن ملائے گا اس طرح کا مراجی کا کموڈ ہے فل پارٹیشننگ ہوئی بھی ہے شاوال ایریا کی اور فل ہائٹیٹ ٹائلنگ ہے تو جیسے کہ آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ گھر کے اندر مجھے جو وائپ ہے وہ دس ملک کی آ رہی ہے دہ ٹھنگ اس کہ اونر کی طرف سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اس سیون ملک کے گھر میں پورے کے پورے ایریا کو کور کیا گیا ہے کوئی چیز ایکسٹرا نہیں چھوڑی گئی ورنہ ایدروائز سپیس کو منیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ماشوالہ سے بڑا سنسیبلی ہے کہ یہاں پہ کام کیا گیا ہے ہر چیز کو پروپر وے میں کور کیا گیا ہے اور سپیس بڑے اچھی منیج کی گئی ہے یہ چیک رہے ہیں آپ اس بیڈروم کو ٹھیک ہوگی جی وائٹ فینز کمپنی کے سیلنگ فینز ہیں اور اگین آتے ہیں اس کے واشنگ کی طرف تو یہ چیک رہے ہیں واشنگ کا خالی سائز دیکھیں آپ دس بارہ مللہ گھروں میں اتنا سائز ہوتا ہے بلکہ کناہ کے گھروں میں بھی یہ سائز ملے گا آپ کو جو کہ یہاں پہ سیون مللہ میں مل رہے ہیں اور اس کے ٹائلنگ اگین فل اوپر تک ہے وہ اب دیکھیں ٹائلنگ فل ہائٹ تک کی گئی ہے ریکٹینگلو شیپ کی ٹائلنگ ہے تو یہ خرچہ ہوتا ہے اسی کے پیسے ہوتے ہیں یہ ٹائلنگ کمپنی کا ہمارے پاس آپ پر یہ سیٹ اپ ہے یہ سیکھ کریں اور یہ دیکھیں یہ لائٹ بھی آنسا آن اوپ ہو جائے گی اور باقی ہمارا سیٹ کا کموڈ ہے فل پارٹیشنگ ہوئی بھی ہے اور یہ دیکھیں ٹویل ایو ایم کا گلاس ہے اس پر لکھا ہوئے اور یہ شاور سیٹ اپ منٹلیشن کے لیے دونوں آپشنز اور اگین ٹائلنگ فل اوپر تک ہوئی بھی ہے تو موگ کرتے ہیں نیکسٹ تو بیسکلی پارک فیسنگ کیٹیگری ہوگی اور اس کے علاوہ گھر میں جو فنشنگ ہے گھر کی جو فیچرز ہیں جو ڈیزائنگ ہے اس میں جو آپ چیز دیکھیں تو جو پارک فیسنگ ہے جو کیٹیگری کے پلوٹ ہوتا ہے اس کے نوملی جو پلوٹ ہوتے ہیں ان سے ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں تو بیسکلی پلوٹ بھی مہنگا ہوتا ہے یہ آگیا جی لاسٹ ان فیفتھ بیڈروم ٹھیک ہوگیا وارڈروب اور ساتھ ہمارے پاس انفلیشن وینڈو یہ ہمارا ٹیریس ایریہ یہ سیلنگ کے ڈیزائننگ سیلنگ میں ہمارے پاس وارم لائٹس ہیں ساست روپ لائٹس بھی ہیں ٹائلنگ پیٹرن ایس ایس وہی ہے اور اس کا واشنوم دیکھ لیتے ہیں یہ چیک کریں اور اگر آپ اوبرال دیکھتے ہیں تو مارکٹ میں اس ٹائم پہ اس سے لو اوٹی کے جو گھر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ آلموس 3.20 3.25 کی جا رہی ہے لیکن اس ٹوپرٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس یہ پارک فیسنگ کیٹیگری ہے دوسرا ہمارے پاس یہ فیچرز ہیں اور چھت کا ایریہ آپ کو آرڈی میں دکھا چکا ہوں تو بے برس ویڈیو کو کانٹیک کر کے آپ اس گھر کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ آن ڈاؤن وزٹ کروائے جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو بیسٹ سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی اس کے علاوہ اس گھر کی جو ڈیل ہے وہ آپ کی ڈیل ٹائریک اونر سے کروائی جائے گی فیس ٹو فیس میٹنگ کروائی جائے گی اور انشاءاللہ ہمارے پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی جو ڈیل ہے وہ آپ کو بیسٹ پروائیڈ میں لے کے دی جائے تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جی اب ہم ملیں گے نیکس سر کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ